ایک ماں اپنی بیٹی کو رجانی دیتی ہے اور اس کے بعد یعنی بیٹا اپنی پتنی کی وجہ سے دکھی ہوتا ہے تو مرتے تم تک ماں کو عارت و دھیان ہوتا ہے کہ میں نے بات مانی نہیں اس کو دکھسا دی نہیں اور آج وہ پریشان ہو رہا ہے ماں کو دکھ وہاں ہوتا ہے کہ ایک بیٹا پچیس پچیس سال تک اس کی پالنا کی اور ماں تک پچیس جنوں میں سمپرک میں ایک پتنی کے پاس جا کر وہ مہادین ہو گیا اور ماں باپ کو ٹھکرانی کی چیستائیں کرنے لگا تب زندگی میں مرتے دم تک ماں کو کبھی سانتی نہیں ہوتی ایشے میں یہ ماں کہہ رہی ہے مرسک گردیو میں میرے بالک کو انترائی کیوں کروں لیکن اس کی ہر پرکار سے پرگتی ہو اس کو کوئی تکلیف نہیں آوے اس لئے میں نے اس کی ڈاکٹری جھانچ پی کروائی کیوں اور صاحب آپ تو اپنے جیون کے اندر اگر اپنے ماتا پیتا کو اگر اپنے چمڑی کے جھوٹے بھی پینا دو نا صاحب ایک دم لائٹ لائٹ اپنے چمڑی کے جھوٹے بھی اگر پینا دو تو شاید آپ کے جیون کے ماتا پیتا نے جو آپ کے اوپر اپکار کی ہے شاید آپ اس کو بھولانے سکتے اگر سویم کے چمڑی کے جھوٹے بھی ان کے پاؤں میں پینا دو تو بھی آپ ان کے لئے کم کی ہو کیونکہ ماتا پتہ نے آپ کے لئے جو جیون میں اپکار کرے ہیں بچپن سے لے کر آج تک اگر آپ پچاس سال کے بھی ہو جاتے ہو اور اگر ماتا پتہ آپ کے ستر سال کے ہیں تو بھی آپ ان کے لئے ہمیشہ ہمیشہ بچے رہو گے ساہب اور آج ایسا سمیں ہے ایک سمیں تھا ایک ماں اپنے ماتا پتہ پریوار کے ساتھ میں دس دس بچوں کو پالتی تھی ساہب لیکن آج ایک ایسا سمیں آیا ہے کہ ایک بیٹے سے ایک ماتا پتہ پالے نہیں جاتے یہ سوچنے والی بات ہے کچھ دیماغ میں لینے والی بات ہے ساہب یہ 100% بات ہے جیسے ہی پتی کے ساتھ میں دھرم پتی چھوٹی ہے دو چار باتیں ہوتی ہیں ہم ماتا پتہ سے الگ ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے سے ہمارے ماتا پتہ امیت رکھتے ہیں کہ نہیں میرا بیٹا بڑا ہوگا تو میرے ساتھ میں رہے گا میری سیوہ کرے گا میری پوجا کرے گا میرا دھیان رکھے گا میں تو کہتا ہوں ساہب کے اپنے ماتا پتہ کو خوش رکھو تو بھگوان بھی آپ کے لئے خوش ہے کیونکہ آپ کے ماتا پتہ آپ کے لئے بھگوان ہے اور اگر اپنے ماتا پتہ کی سیوہ کر لی تو آپ کے چاروں کے چاروں دھام آپ کے ماتا پتہ کے چھننوں میں میت